اسلام علیکم ناظرین آج کی سنی ویڈیو میں باجی پریوین آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج میں آپ کو میدے کا مسئلہ جگر کا مسئلہ اور قبض کے مریضوں کے بارے میں بتاؤں گی کیونکہ یہ تینوں بیماری ہیں جو ہیں ہماری میدے سے جگر سے شروع ہوتی ہیں جس سے ہماری قبض کا مسئلہ جو ہے ہو جاتا ہے کیونکہ ناظرین جن لوگوں کو قبض کی شکایت ہوتی ہے ان کو میدے اور جگر کا مسئلہ ضرور ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ نے قبض کا علاج کرنا ہے قبض کو ختم کرنا ہے اور یہ ہونے نہیں دینا کیونکہ یہ قبض جو ہے سب بیماریوں کی ماں کہا گیا ہے تو ناظرین آپ نے جو ہیں اپنے میدے جگر جن کا خراب ہے تو ان کو قبض کی بھی شکایت ہو جاتی ہے تو وہ لوگ جو ہے پریشانہ ہوں آج میں بہترین اس کا بتاؤں گی کہ انہوں نے کیا چیزیں استعمال کرنی ہے جس سے ان کی تینوں بیمارییں چلی جائیں پیٹ کا نظام آپ کا ٹھیک ہو جائے گا تو ناظرین سب سے پہلے آپ نے لینی ہے مکو اگر آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ ناظرین مکو دانا ہے یہ اس کو مکو دانا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ جب اس کو خریدیں تو آپ کو اس کی پہچان ہو جانی چاہیے کہ بھی ہم کیا چیز دکاندہ سے لے رہے ہیں تو ناظرین یہ جب مکو دانا آپ لیں گے تو اس سے جو ہے بہت فائدہ حاصل ہوں گے آپ کو آپ کا میدہ جگر جو ہے وہ کام کرے گا یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کالی مرش کے برابر جو ہے یہ مکو دانا ہے کالی مرش کے برابر ہوتا ہے گول دانے ہوتے ہیں اس کے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کو اگر یہ مل جائے تو بہترین ہے اگر آپ کو یہ نہیں ملتے تو پریشانی والی بات نہیں ہے آپ نے مکو کا پتہ بھی لے سکتے ہیں مکو کے پتے بھی ملتے ہیں آپ مکو کا پتہ لے سکتے ہیں اگر آپ کو پتہ مل جائے تو وہ بھی بہترین ہے اگر نہیں تو مکو کا آپ نے دانے لینے ہیں اگر نہیں تو آپ نے مکو کا پتہ مل جائے تو بہترین ہے تو ناظرین کیونکہ وہ بھی آپ لے سکتے ہیں مکو کا پتہ بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو مکو دانا مل جائے تو مکو دانا آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ناظرین آپ نے سونف لینی ہے اور کلمی شورہ لینا ہے آپ نے ان تینوں چیزوں کو سو سو گرام لینا ہے ان تینوں چیزوں کو سو سو گرام لے کر آپ نے جو ہے پاورڈر بنا لینا ہے گھر لاکر پاورڈر بنایئے پسی ہوئی کوئی چیز باہر سے لینے نہیں ہے میری شرط یہی ہوتی ہے کہ دبا بنانے کے لیے آپ نے گھر کے اندر پورٹر بنانا ہے تو جب ناظرین آپ اس کا پورٹر بنا چکے ہوں تو آپ نے ایک گرام صبح ناشتے سے پہلے اور رات کو کھانے سے پہلے پانی سے آپ نے اس کو کھانا ہے ایک گرام آپ نے کھانا ہے اور یہ آپ کے لیے میدہ جگر کبز کے مریضوں کے لیے بہترین اس کا ہے ان سب اجزاء کا آپ نے پورٹر بنا لینا ہے اور ملا کر آپ نے رکھ لینا ہے خوشک برطن میں رکھئے گا کانچ کے برطن لیجئے گا اس کے اندر آپ کی دبا جو ہے مہینہ دو مہینے چل سکتی ہے کیونکہ یہ دمائیں جو ہے پلاسٹک کے برطن میں رکھیں گے گرمی کا موسم ہے تو اس میں جو ہے پلاسٹک کی جو گرمائش کی وجہ سے جو پلاسٹک کی بدبو ہوتی ہے وہ آپ کے دبا کے اندر آ جائے گی اور اس سے جو ہے آپ کی دبا کا اثر ختم ہو سکتا ہے تو ناظرین آپ نے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ کانچ کے برطن میں کوئی آپ کی جار ہو کانچ کی تو اس میں رکھ سکتے اگر نہیں تو گھر کے اندر آپ کے پاس کانچ کا ڈھونگا ہوتا ہے تو بعض بچیوں مجھے فیڈ بیک دیتی ہیں کہ ہمیں کانچ کا جی جار نہیں ملتا تو آپ کیا کریں گھر کے اندر آپ کے پاس کانچ کا کوئی ڈھونگا ہوتا ہے جو سالن والے ڈھونگے کانچ کی استعمال کرتے اس کے اندر آپ اس کو ڈھونگے کے اندر ڈھک کر رکھ سکتے ہیں اس طرح ناظرین آپ کی دبائی جو محفوظ ہو جائے گی اور آپ جو ہے اس کا جو ہے استعمال اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں تو یہ ناظرین جو ہے میدے جگر کی جن کے بیماری ہے کبز کی شکایت ہے وہ یہ دبا کو روزانہ استعمال کریں گے اور دو تین مہینے لگا تار انہوں نے دبائی کا استعمال کرنا ہے کیونکہ یونانی دبائیں جو ہیں وہ دو تین مہینے تک استعمال کرنی پڑتی ہیں اس لیے کہ بیماری ختم ہو جاتی ہے جڑ سے اگر آپ ایک ہفتہ دو ہفتے کھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑا آپ دوائی کو چھوڑ دیتے ہیں اور مریض زیادہ پریشان ہو جاتا اگر آپ کو زیادہ تکلیف ہے زیادہ پریشانی والی بات ہے تو آپ جو ہے ایک دو دن کے لیے انگریزی دوائییں لے سکتے ہیں اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر ان کے ساتھ اگر آپ ایک دو دن کے لیے انگریزی دوائیں کھا لیتے ہیں تو آپ کے جو ہے درد جو پرابلم ہے وہ آپ کی ختم تو ہو جائے گی وقت کی طور پر مگر دوبارہ ہو سکتے ہیں مگر جب آپ یہ دوائی استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ناظرین آپ کو جو ہے دوبارہ حملہ نہیں ہوگا بیماری کا اور آپ ریلیکس ہو کے اپنی زندگی کے کام کر سکتے ہیں آپ ان دوائوں کا استعمال کرنا ہے اور یونانی کی طرف جو لوگ آتے ہیں وہ صبر والے ہوتے ہیں اور وہ اپنے جو ہے علاج کرتے ہیں تاکہ وہ بیماری کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے کریں اور دوبارہ دوبارہ ان کو یہ بیماری نہ آئیں تو ناظرین ان باتوں کا آپ نے خیار رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد صحت مند تندز توانہ ہو جائیں گے اور میری دوائیں آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہیں گی اور میرے لیے بھی آپ دعا کیجئے میں بھی آپ کے دعا کی موتاج ہوں تو ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں انشاءاللہ تعالی زندگی رہی کال پھر آپ کی خدمت میں نئے ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی باجی بریمی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی